شبیر احمد نے ہمیں جوائن بھی کر لیا شبیر بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پر ویلکم ٹو جی ایس ایم آئی مین گیم سیٹ مائچ کیسے شبیر آپ خیریت سے شبیر بھائیم یہ دسکاشن لیے مائچ میں سری لنکا نے ٹوس زیتہ پاکستان کو بالنگ کرنی پڑی آپ کو لگتا ہے کہ بالنگ ہمیں کرنی پڑی اور ہم شاید اس مائنڈ سیٹ سے گئے تھے کہ ہمیں آخری اننگز میں سپنر سے ہیلپ ملے گی سری لنکا کی کنڈیشن میں لیکن ہمیں پہلی بالنگ کرنا پڑی ہمیں پاس صرف دو پیسرز تھے آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیسر اور ہونا چاہیے تھا ہمیں پاس بہتر ہمیشہ تین پیسر پہنچے ہیں یا پر ارانڈ رو چاکہ وہ فاربالوں کو ریسٹ بھی دے سکے پر جب ریوال سونگ ہوتا ہے تو پھر فاربالوں کی بڑی ایشیں ضرورت ہوتی بلکل صحیح ہے دوسرا اگر ہم نومان علی اور حسن علی کو کمپیر کریں تو ایک تو ہمیں کلیرلی دکھا کہ ایک پیسر کم تھا دوسرا یہ کہ ایٹیٹیوٹ کا بھی بڑا فرق ہے اگر آپ حسن علی کو دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی پرفارمنس دیکھیں آل دو ہم شورٹر فارمیٹ میں ان کو کرتیز کرتے رہے لیکن لانگر فارمیٹ میں حسن علی جو انرجی لاتے ہیں فیلڈنگ میں باولنگ میں آئی ٹھنگ دیکھتا ہے کہ نومان علی جو ہے وہ پہلے دن کے میچ میں کافی ایسا لگ رہا تھا کے مشکل میں لگ رہے تھے مطلب ایک بولر کے سر پہ ہاتھ پہلے ہی دن آجائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہا ہے جو مینگ مینٹ ہے اس نے میرا خیالہ پیچھتا ہم دادا گھلے لگایا اور اگر تک سیدھی بھی ہو تو وہاں پہ تو فارمیٹ سے بھی تیشہ چاہی ہوتا ہے اور نو ڈاوٹ اس نے پرفارمنس دیلی ہے حسن علیہ ہمیشہ پرفارمنس دیلی ہے پیچھان چلی اور اگر ایسا لگ رہے ہیں تو بیاسی بھی ان کی جاہا بانتی تھی تو یہاں پہ تو لازمہ کھلانا چاہیی سب میری نظر ہے کیونکہ جیسی وہ چھے اوٹ ہوئے تو مجھے تو اس وقت سہرانی ہوئی جب وہ اس کے بعد پانشے پر لگی ہے کافی زیادہ رنز بن گئے ہیں تو وہ رنز نہیں بننے چاہیے تھے وہاں پہ تو تیمس فارم فارد کر دین کی دوسری سائیڈ کو تاکہ آپ کو لیڈ لینے کا زیادہ لینے کا فائدہ ہو اب ہمیں یہ ہے کہ پہلے ہمیں لیڈ ہوتا رہے پھر اس کے بعد لیڈ لے تو یہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اس میں ٹیس میک میں اور پھر آپ کے اوپر پیچھ رہتا ہے اگر آپ بھی نہیں لیتے تو آپ کو ٹیس میک میں بزن کرنا مشکل ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے دوسرا شبیر بھائی آپ کے فرسٹ اگر آپ فرسٹ سیشن دیکھیں اس میں آپ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کے شاہین شاہ جو ہے وکٹے لے کے دیتے ہیں آپ کو نسیم شاہ اچھی بالنگ کراتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ زیادہ بالنگ آپ کی جو ہے آپ گوڈ لینڈ اور اس سے اوپر کرا رہے تھے اور وہیں سے آپ کو وکٹے مل رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سیکنڈ چینج پہ جو آپ کے پیسرز آئے ہیں ان کی لینڈ بلکل چینج ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے بال کرنا شروع کرتے ہیں حالانکہ جو دونوں پیسرز ہیں انہوں نے اپنا پورا کام کیا انہوں نے پوری جان ماری ہے وکٹے لے کے دیئے ہیں لیکن شاید لینڈ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شاید کام کرنا چاہیے باولرز کے ساتھ ہم نے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی دیکھا تھا تی ٹوئنٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں کہ اگر آپ کی باولنگ کی لینڈ اوپر ہوتی تو شاید آپ اس میکچ کے ریزرل ڈیفرین ہو سکتا تھا جب پیس میک ہو رہا تو اس کو آگے تھوڑی لینڈ اور لائن پھوڑی آگے ہوتی ہے بانی شاید پہر بندے کے وندے اور تی ٹوئنٹ کے اس میں آپ نے پیچھے کیا ہوتا ہے تاکر اس پہ ہیچ سری ملائے لیکن اس میں تو آپ اس کو بہادروں کی طرح لڑنا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے آگا باول دیا چون کمانا ہے اس میں تھوڑا سوئی ادھر ادھر ہوا تو وہ آگا بکر میں لے گی تو باولرز کو چاہیے جب تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی لینڈ کا خاص کیا رکھے اور اس میں تھوڑا سا ایک اور میں ایڈ کر دوں ہماری نیشہ کرکٹ گایڈ میں کوئی فاربالنگ کوچ نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے ان فاربالوں کو ان کے لئے بول تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن سی پرانا ہوتے ہیں پرانا ہوتے ہیں پرانا ہوتے ہیں یہ پلیئر کی ہیں ان کا رنگ بھی برمیشور ہو جاتے ہیں ویٹر بھی نہیں ملتی جو کہ بہت بڑا سیٹ با ہے کہ پاسرانے پاسرانے میں ہمیشہ پرانے بول پر بولرز نے ہمیشہ اوڑ کی ہیں زیادہ اوڑ کی ہیں اب جیسے شہین شاہ اور نسیم شاہ اوپر سے اتنا اچھا بول کرتے ہیں وہ لیچے سے پھر ان کو وہ وچے نہیں ملی چاہیے جیسے ان کو اوپر سے دو دو وچے ملی ہیں تو ان کو پانچ اوڑ کرنے کے لئے ہیں نہیں دونوں کارے کل کام سے کام ایک کو پانچ اوڑ کرنے کے لئے ہیں وہ پرانا بہت زیادہ رہی ہے اس کے لئے فاربالی کوچ بہت ضروری ہے تو اس پہ اب وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا لگا ہے بلکل صحیح ہے اچھا شبیر ہم نے ایک سٹیج پہ دیکھا کہ پیسرز کے ہٹنے کے بعد جب عبرار آئے اس وقت بھی دھنان جیہ جنہوں نے سو ایک سو بائیس رن کیے اور میتھیوز جنہوں نے ففٹی پلس رن کیے وہ دونوں شروع میں ان کو عبرار کو ریٹ کرنے میں مشکل ہو رہا تھا ایک ہم نے دیکھا ٹاپ ایچ بھی نکلا جو سرفراس کے پیچھے گیرا اس وقت ہم نے دیکھا کہ نہ ہم نے سلی میڈ آف رکھی ہوئی تھی نہ ہم نے دونوں میڈ آن میڈ آف اوپر رکھے ہوئے تھے اور ایزی سنگلز ہم نے کنسیڈ کی یہ اور یہ جو پرابلم ہے اٹیک نہ کرنے کا یہ نیا پرابلم نہیں ہے مطلب ہمیں یہ بابر کی کیپٹنسی میں دکھا ہے بہت ساری اچھی چیز ہیں لیکن ایک یہ پرابلم ہے کہ وہ اٹیکنگ فیلڈ ہم نہیں رکھتے بکوز اگر سلی میڈ آف پہ پلیئر اگر فیلڈ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹسمن اگر لیندھ کو ریڈ نہیں کرتا تو وہ تھوڑا سا شیکی ہوتا ہے کہ اس کو بال کہاں پہ سنگلز کے لئے کہاں بال کو پلیس کرنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اگین ان اگین ہم یہ ایک مسٹیک کرتے ہیں اور یہ بھی بڑی کلیر مسٹیک ہمیں کل دیکھی پاکستان کی طرف سے اپنے ٹیسٹ کے لئے جائے وہ تھوڑی کہ اگریف اگریف ہونا پڑتا ہے تو آپ کو یہ درد نہیں ہوگی کہ آپ کو رنز پڑ جائیں گے یا آپ نے اسی بھی آؤٹ بھی کم ہے جب آپ دخل ہو جائیں گے تو آپ کو رنز بھی پڑیں گے اور بکر بھی ملے گی بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک مائنشہ رہے ہیں ایک پلان بنا ہے اس کے ستے چلے اگر آپ کے پلان نہیں ہیں تو یہ آپ نے بڑی زیادتی کیا آپ کو ٹیسٹمیلٹی اس کے ساتھ سے چلنا پڑتا ہے اس کے تنبیشن کے ساتھ سے چلنا پڑتا ہے بعضا جب رنز بننے ہو تو صرف آپ فیلڈ کھولتے لے جیسی نیا بال ہوتا ہے جیسی نئے چینج ہوتا ہے تو آپ کو اس پہ اٹیک کرنا چاہیے اسے دو چوک کے لازم جائیں تو گھرانا نہیں چاہیے تو دیفنسیو جو ہے وہ اتنا مجھے میں اس کے خلاف ہوں جو دیفنسیو چینج جب تک آپ اٹیک ہی کرے کر نہیں کھلیں گے آپ جیتیں گے بھی نہیں درا کر لیں گے میکشمم آپ ہاننے سے یا یہ درا کر لیں گا جیتنے کی طرف نہیں جا سکتے ابھی ہمارا پیلا ریکارڈ اٹھا کے درے پیلا دو تین سارے تو ہم نے اتنا میک نہیں جیتے کیونکہ ہم دیفنسیو کیے رہے ہیں تو میں اپنے یہی کہتا ہوں کہ یہاں میں جیار تر ہمیشہ جو کفتان ہے وہ ہونے کی فارس بولر کیونکہ اگریسیو ہوتا ہے اس میں دار خوف نہیں ہوتا بلکل صحیح اس میں اگر فارس بولر اور بلکل آپ دیکھیں سر لنکا کے کئیس کھیل رہے ہیں اور بلکل آپ دیکھیں سر لنکا کے کئیس کھیل رہے ہیں جن کے پاس پاکستان بھی کسی سٹیج میں ہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے سر لنکا اس اگر آپ اگر آپ انگلینڈ سے یا آسٹریلیا سے اگر آپ کھیل رہے ہو اور آپ تھوڑا سا کنزرویٹیو جائیں تو اٹھ میک سنس لیکن اگر آپ کو دکھ رہے ہیں کہ اور اس کے بعد آپ کا ٹارگٹ از ایک کیپٹن کیا ہونے چاہیے شبیر آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈیڑھ سو بین کو پیک کرنا ہے یا آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے یا آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے یوں رنز کم سے کم دینے اگر رنز کم سے کم دینے کے چکر میں جائیں گے تو پلیئر سیٹ ہوں گے اور ایوہنچولی زیادہ رن کر لیں گے اور سر لنکان کنڈیشنز میں ہم نے دیکھا ہے فرس اننگز میں ایوریج تین سو گول میں رنز بنتے ہیں جو سری لنکا نے اچھیف کر لیے سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹریٹیجی تھوڑی چینج ہوتی تو شاید ہم ان کو ڈیڑ سو نہیں تو پونے دو سو دو سو کے اندر آؤٹ کرتے دلکل نہ ہم ماضی کا ٹریک اٹھا کر دیکھے یہ فارپولروں نے ہمیشہ وہاں پہ آؤٹ کیے ہیں کیونکہ جو پچھے ہیں وہ تو نمی ہوتی وہاں پہ کافی زیادہ بارشیں کافی ہوتی ہیں فارپولروں نے ہمیشہ وہاں پہ کام کرتا ہے فارپولر کو وہاں پہ کہہ کرنا کہ یہ ٹیکنگ کرکٹ کیا بھوگی تو آپ گیتنے کی طرح جائیں گے آپ پھر ہی ڈیڑ سو پہ آؤٹ کریں گے یا پونے دو سو پہ آؤٹ کریں گے وانا اگر آپ دیفنسر پہ ہوں گے تو پھر تو وہ چانس بھی لے گا وہ آرام سے جب سنگل مر رہا ہوگا تو وہ پاگل ہوگا چوکہ مرے چکہ مرے وہ تو اسی وقت چانس لے گا جب اس کو سنگل بھی نہ بیدا ہو تو یہ کرکٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر پیچھے بھی لکھیں رانج بھی روک لیں آپ کو زیادہ زیادہ یہ سیلی اگر پھین آگا تو ایک آدھا سیلٹر پیچھے لے گے باقی تو اوپر رکھے آٹ کریں گے تاکہ آپ کو وکڑ ملے بلکل صحیح ہے